امریکہ کو جنگ میں سیدھے دکھل دینی چاہیے پور سی آئی اے چیف کسی نیٹو میمبر کو تھریٹ نہیں پھر بھی دکھل دیں یو ایس ڈیویڈ پیٹری آس نے کہا روس یکرین میں بھیانک اور چوکانے والی کاروائی کر سکتا ہے میں چاہوں گا پلیز ویشول دکھائیے ڈیویڈ پیٹری آس پور سی آئی اے چیف ان کا یہ کہنا یہ چنتہ جنک ہے لیکن اس گوپرو پر میں بعد میں آؤں گا امریکہ کیا تیاری بھی کر رہا ہے آئیے یہاں پر امریکہ کیا تیاری بھی کر رہا ہے یہ چنتہ جنک خبر میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں سیدھے ادھر آئیے کیا امریکہ تیاری بھی کر رہا ہے یہ اس لئے میں پوچھا ہوں کیونکہ رومانیا پہنچی امریکہ کی سب سے گھاتک یونٹ ویشول دکھائیے 101 ایئر بانڈ ڈیویشن کے قریب کیا آپ مدرہ لون کے لیے درجنوں بینک جا کر تھک چکے ہیں آسانی سے دس لاکھ مدرہ لون کیسے پرابط کرنے سکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کریں دالس سو سینک پوچھے پور پیوانیا ایمبین سب کریے مائکو لیب اور کھیر سون سے تین سو کلومیٹر کی دوری پر موجود یو ایس سولجرز ویری ویل منشنڈ روس کو رومانیا سے جواب دینے کی تیاری میں امریکہ وان زیرو وان ایر بارن ڈیویزن کھیر سون سے صرف تین سو کلومیٹر دور امریکہ کی لوکیشن بینڈ میں منشن کریے اس کو یہاں پر رومانیا میں یہ ایکسرسائز کرتے ہوئے اس کی ضرورت کیا ہے سیدھے گوپ فلور گرافکس پر آئیے یہ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیا امریکہ انٹوین کرنے جا رہا ہے یہ میرے سامنے اس وقت کا سب سے بڑا سوال ہے سیدھے آئیے یوکرین یود میں ہوگی یو ایس کی انٹری پور سی آئیے چیف ڈیویٹ پیٹریوس کا بیان یہ چنتا جنک بیان ہے نیٹو دیشوں کو خطرہ نہ ہونے کے باوجود جنگ میں آ سکتا ہے امریکہ نمبر وان نیٹو کی جگہ کوئی اور سین اگٹ بندن بنا کر ادھر سکتا ہے امریکہ یوکرین میں روس کی اور سے بھائیہ بھائیہ حملے کی آشنگ کا روس نے ایسا کیا تو یو ایس کے پاس سین ایکشن کے سوائے کوئی راستہ نہیں ہوگا پیٹریوس نے اس سے پہلے کہا تھا یوکرین میں موجود پوری رشن فورس کو ختم کر سکتا ہے امریکہ سیدھے چلیے یہاں پار سیدھے میں چاہوں گا یہ اس کے ساتھ ویشولز دکھائیے کہ تین سو میٹر پر دوری یہ خالی ٹیکٹیکل دباب بنانے کے لیے نہیں ہے there is something big happening یا یہ ایک ڈیٹرینٹ ہے اگر کچھ اٹیک ہوا and I mean nuclear اٹیک ہوا تو ہم یہ تیار ہیں نشان میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہ جو سپیشل فورسز ہوتے ہیں یہ ٹیکٹیکل اپلیکیشن سٹریجیس فورسز کی ان کی ہوتی نہیں ہے ان کی اپلیکیشن نانوالی سٹریجک ٹارگیٹس پر کی جاتی ہے اور یہ جو فورسز سپیشل فورسز ہیں انڈیا میں بھی ہیں اور یہ سپیشل فورسز اپنے سائز سے کئی گناہ زیادہ ریزرٹس آپ کو دینے میں سکشم ہوتی ہیں تو یہ بات نشت ہے کہ رومانیا میں ان کا ڈپلائیمنٹ جو ہوا ہے وہ ایک ٹیکٹیکل ٹارگیٹ کو دیکھتے ہوئے نہیں ہوا ہے یہ ایک ان کو بتایا جا رہا ہے رشنز کو کہ ہم نے اپنے یہ سٹریجک فورسز کو یہاں لگا دیا ہے اور اگر کچھ ہوا تو ہم لوگ قیار ہیں کرنے کے لیے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک سوال امریکہ کا آپ نے کہا کہ ناٹو دیشوں پر کوئی خطرہ نہیں خطرہ ہے فزیکلی فرکٹیفائی نہیں ہوا ہے وہ خطرہ لیکن جس طرح سے تیری سے ویسٹرن یکرین میں سر انوٹ سر آپ اپنے اپنے تھوٹ کو ہول کریے آپ جو بات بتا رہے ہیں میں آپ کی بات سے پوری طرح سہمت ہوں کیا آپ مدرہ لون کے لیے درجنوں بینک جا کر تھک چکے ہیں آسانی سے دس لاکھ مدرہ لون کیسے پرابط کرنے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کریں موسیقی